الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد امید کہتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی جاوید غور معلوم کرتے ہیں احد نام کے کیا معنی ہے یہ لفظ احد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص ناموں میں سے ہیں احد کے معنی آتے ہیں اپنی ذات اور صفات میں یکتہ تنہا اکیلا جیسے قل ہوں اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے یکتہ ہے اپنی ذات اور صفات میں تو یہ احد اللہ کے مخصوص ناموں میں سے ہے احد کے یہ معنی ہے اکثر لوگ جب اس نام کو رکھتے ہیں تو عبدالاحد اس کے ساتھ لگانا چاہیے یعنی احد کا بندہ اس اضافت کے ساتھ یہ نام رکھنا چاہیے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے عبد کو ہٹا کر صرف احد نام لیا جاتا ہے جو مناسب نہیں ہے اس لئے جب احد نام رکھے تو اس کے ساتھ میں عبد لگائے عبدالاحد اس کے معنی ہوں گے احد کا بندہ اللہ کا بندہ تو یہ ہے اس کے معنی تو اس نام کو رکھنے میں اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ احد کے ساتھ ساتھ میں عبد بھی لگانا چاہیے چونکہ اللہ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو مخصوص نہیں ہے وہ غیر اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں غیر اللہ پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا اگرچہ احد کے مجازی معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی جو اکیلہ ہو کسی کے اوپر بھی بولا جا سکتا ہے لیکن اس میں بہتر یہی ہوگا کہ جب احد نام رکھے تو صرف احد نہ رکھے عبدالاحد عبد اس کے شروع میں لگا لیا جائے یہی زیادہ مناسب اور بہتر ہے اللہ رب العزت حمیدین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین